آج دین کے نام پر عبادت کے نام پر سواب کے نام پر بہت ساری چیزیں نئی نئی چیزیں دین کے نام پر گھڑ دی گئی ہیں کئی ایسی چیزیں کئی ایسی عبادتیں سواب کی نیت سے لوگ آج کر رہے ہیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے علم کے نئے ہونے کی وجہ سے دیکھئے عبادت کے نام پر دین کے نام پر سواب کے نام پر جو بھی بات کہی جاتی ہے یا جس پر بھی عمل کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ قرآن میں موجود ہیں اگر قرآن میں نہیں ہے تو کیا حدیث میں موجود ہیں اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو پھر وہ بات دین عبادت ثواب نہیں بن سکتی وہ عمل عبادت دین ثواب نہیں بن سکتا اللہ کے لئے غور کرنا ہمارے لئے قرآن حدیث یعنی اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ دیکھنا چاہیے یہ دلیل ہے پھر اس کے بعد صحابہ کا عمل صحابہ کی زندگی میں کیا وہ عمل تھا یا نہیں تھا صحابہ قرآن حدیث کو ویسے سمجھے تھے یا نہیں سمجھے تھے یہ پہلے دیکھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا عمل بھی ہمیں دیکھنا ہے کیا صحابہ نے یہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا اگر صحابہ نے نہیں کیا تب بھی ہم وہ عمل نہیں کریں گے اور وہ عمل ثواب نہیں بن سکتا دین نہیں بن سکتا عبادت نہیں ہو سکتی اللہ کے لئے غور کرنا آج علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی قرآن نہیں پڑتی اور قرآن پڑتے بھی ہیں تو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے نہیں پڑتے اور حدیث کی کتابیں تو گھر میں موجود ہی نہیں ہیں نہ صحیح بخاری ہے نہ صحیح مسلم ہے نہ عابود ہے کبھی ان حدیثوں کو صحیح حدیث کونسی ہے ضعیف کونسی ہے معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں ہوئی بس جو بھی مولوی صحاب جہاں کے بھی رہنے والے ہیں جو بھی امام صحابہ مسجد کے جن کو وہ لوگ بڑے مانتے ہیں یا کوئی پیر ہے جو بڑا ہے اب وہ اگر بتا دیا کہ یہ سواب ہے ایسا کر لو تو پوری عوام اس پر جو ہے نا بغیر غور کیے بغیر تدبر کیے اس پر عمل کرنا شروع کر دی اسی طرح بہت سارے عامال ہمارے دین میں نئے نئے تاریخیں نئے نئے سواب کے کام لا کر اس کے اندر کیا ہے رکھ دیا گیا یعنی عمل شروع کر دیئے لوگ اور اس کو بغیر سوچے سمجھے پورے لوگ عمل کرتے جارے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا تو بہرحال سور مائدہ کی آیت نمبر تین اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ترجمہ کیا ہے آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا عنام بھرپور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا تو کیا ہے اس کے اندر اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ہم کو سمجھانا چاہ رہے گے آج کے دن دین مکمل ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو گئے تو اسلام کمپلیٹ ہو گیا دین ہمارا مکمل ہو گیا کب جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین مکمل ہو گیا تو اب دین کے نام پر ہم جو بھی عمل کریں گے وہ ہمیں قرآن اور حدیث میں ہونا یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنا اس بات کو یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کر کے دکھانا یا صحابہ کو کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش رہنا تو پھر وہ دین بنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے بعد اگر کوئی چیز دین کے نام پر لائی گئی ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو چیز دین نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل عبادت اور ثواب نہیں تھا اگر آج کوئی وہ بات وہ عمل کو عبادت اور ثواب کی نیت سے پیش کرتا ہے تو اس کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے ٹھکرا دینا چاہیے کیونکہ وہ بات وہ عمل ثواب کا نہیں وہ اسلام نہیں ہو سکتا اللہ کے لئے غور کرنا اسی طرح اگر آپ سورہ محمد کے آیت نمبر تائینتیس نکال کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو آتی اللہ و آتی الرسول و لا تبتلو عامالکم اے ایمان ولو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہاں مانو اور اپنے عامال کو غارت نہ کرو اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہیے اس آیت میں کیا سمجھائے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا میسیج دیئے اگر اے ایمان ولو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان ولو اطاعت کرو فالو کرو حکم مانو کس کا اللہ کا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے عامال غارت نہ کرو کا مطلب اگر تم اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے تریخے کے خلاف اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اگر کوئی عمل کر رہے ہو تو پھر وہ دین نہیں ہوتا وہ عمل تمہارا برباد ہو جائے گا غارت ہو جائے گا اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے تو یاد رکھو سنت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے تو وہ سنت ہے وہ عمل ہم کر سکتے ہیں یاد رکھو اس بات کو بدت ہر وہ نئی چیز جسے سواب کی نیت سے دین سمجھ کر اگر نیا عمل کوئی کیا جا رہا ہے نیا عمل سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہ عمل نہیں کیا ویسا عمل اگر دین کے نام پر سواب کے نام پر اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ بدات ہے یاد رکھو اگر انسان سواب کی نیت رکھ کر اپنی مرضی سے کوئی عمل کر لیں تو کیا وہ خبول ہوگا نہیں بھئی دیکھنے میں اچھا تو دیکھ رہا نا بہت سارے لوگ بولتے نا نہیں بھئی وہ کیا ہے فاتحہ پڑھنا اچھی چیز ہے نا ہم تو قرآن ہی پڑھ رہے نا ہم آیت کریمہ پڑھ رہے نا کیا ہے قرآن کے آیت ہی پڑھ رہے اچھی چیز ہے نا قرآن خانی کر رہے نا ہم یہ اچھی ہی چیز ہے نا مردوں کو بخشوانے کے لیے پارے لے کے بیٹھ رہے ہیں ایسی کئی چیزیں ہیں جو آج سواب کے نیت سے دین کے نام پر بہت سارے ایسے عامال کرتے ہوئے یہ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہم تو ذکر کر رہے ہم تو قرآن پڑھ رہے نا اس میں غلط کیا ہے یاد رکھو بہت بڑی غلطی ہے کیسے مثال کے طور پر ہم جب نماز پڑھتے ہیں ایک رکعت میں ایک رکوع دو سجدے کرتے ہیں نا ہر رکعت میں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی آدمی یہ بولے نہیں میرے پاس طاقت زیادہ ہے میں ہر رکعت میں دو دو رکوع کروں گا چار چار سجدے کروں گا کیا اس کی نماز خبول ہوگی نہیں ہوگی نا کیا کر رہا ہے وہ اچھی نیت ہی تو تھی اس کی کیا ہے تم تو ایک کر رہے ہو میں زیادہ کروں گا اچھی نیت اچھا عمل کر رہا دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا نا رکوع کرنا کوئی برا کام تو نہیں ہے سجدہ کرنا کوئی برا کام تو نہیں ہے لیکن اچھا سمجھ کر وہ اپنی طرف سے کوئی عمل کر رہا ہو تو کیا وہ خبول ہوگا نہیں ہم بولیں گے کیوں نہیں کیوں نہیں کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ہم کو سکھا کے گئے وہ نماز میں ایک رکو ہے ایک رکعت میں ایک رکو دو سجدے ہیں ویسے ہی ہم کو کرنا پڑے گا اسی طرح اسی طرح ہم بھی آج کسی بھی عید کسی بھی سواب کسی بھی نماز کسی بھی روزے کسی بھی رات کے جاگنے کو ہر وہ عمل کو دیکھیں گے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کہا اگر نہیں تو اسے چھوڑ دینا ہے یاد رکھو اس بات کو دیکھئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے دو تین حدیثیں رکھوں گا ایک تو ترمیزی کی روایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حروف پڑھا اس کے لئے دس نے کیا ہے یعنی قرآن پڑھیں گے ایک حروف پر دس نے کیا اگر کسی نے علیف لام میم پڑھا اس کے لئے تو تیس نے کیا ہے اس کے لئے تیس نے کیا ہے اب یہ ایک سمجھ میں آگئی بات اچھا قرآن پڑھیں گے تو اتنی نے کیا ایک حروف پر دس دس نے کیا ہے دوسری حدیث صحیح مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے خریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے یعنی سجدہ کرتا ہے تو بندہ اللہ کے بہت زیادہ خریب ہوتا ہے اب یہ دو حدیثیں سننے کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ سجدہ کرنے سے اللہ کے خریب ہوتا اور قرآن پڑھنے سے ایک ایک حروف پر دس دس نیکیاں ملیں گی تو میں سجدہ کر کے سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں گا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں گا ایک تو اللہ کے خریب بھی ہوں گا اور زیادہ نیکیاں اور زیادہ سواب بھی ملیں گے تو کیا ایسا سجدہ کرنا جائز ہوگا کیا اس کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا کیوں کہ دوسری حدیث صحیح مسلم کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے رکو یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا رکو یا سجدے کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ لیکن اس طرح اگر اپنی ذہن سے سوچ کے کوئی کام اگر ہم کرنا شروع کر دیں ثواب ملتا ول کے تو پھر وہ کام جائز نہیں ہوگا اس سے ثواب نہیں ملے گا وہ بدت ہو جائے